ناظرین اداف دو جنوری دوہزار چوبیس مطابق انیس جماعت اثانی کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوض نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے جاپان میں پیر کی شام آئی شدید زلزلے کی شدت ریاکٹر اسکیل پر سات اشارہ پانچ تھی جبکہ اس کے بعد ایک اور شدید زلزلہ آیا جس کی شدت پانچ اشارہ صفر تھی خبر اس ایجنسی زینوہ کی ریپورٹ کے مطابق جاپان میں جب سات شدت سے زیادہ کا زلزلہ آتا ہے تو ملک میں سرامی کی وارننگ جاری کی جاتی ہے حالانکہ اس بار وارننگ کافی سنگین تھی جہاں مخاب انتظامیہ نے لوگوں سے اپنے گھر خالی کر کے محفوظ مقام پر جانے کی عویل کی تھی جاپان کے موسمیاتی دفتر کے مطابق سرامی کی وارننگ کے بعد ملک بھر میں چار اشارہ صفر سے زیادہ شدت والے زلزلے کے اکیز جھٹکے محصوف کیے گئے ہیں زلزلے اور اس کے نتیجے میں آنے والے سنامی کے پیش نظر جاپان میں کئی مقامات پر ٹرین سروس روک دی گئی ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر ساحلی علاقوں سے نکل کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں اس زلزلے کے بعد سمندر میں اوچھی لہرے بھی اٹھی دیکھی گئی ہیں غزہ میں نئے سال کے آغاز پر اسرائیل کے حملوں میں مزید شدت آگئی ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے جنگی تیاروں نے غزہ کے وسط میں واقعہ المغازی اور البریچ کے علاقوں کو نشانہ بنایا جس میں ایک ہی گھر کے دس افراد جا بھاک ہو گئے اسرائیل نے غزہ شہر کے نوائی علاقے المغارقہ گاؤں پر بھی بمبارے کی جس کے نتیجے میں چھ افراد جبکہ خانیونس میں ایک گھر پر فضائی حملے میں ایک شخص شہید ہوا ہے ایک اور خبر کے مطابق روڈ ویس کے کانٹریکٹ اور پرائیوٹ گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے نئے روڈ ایکسیڈنٹ قانون کے خلاف نئے سال کے پہلے دن ہرطان کر دی ہے اس کی وجہ سے یو پی میں تمام بسے رک گئی ہیں نئے قانون میں سڑک حاسے کی صورت میں ملزم ڈرائیور کو دس سال قید اور پانچ لاک روپے جرمانے کی سزا کا انتظام ہے نئے قانون کے خلاف ڈرائیور مسلسل احتجاج کر رہے ہیں ڈرائیوروں نے بتایا کہ وہ روزانہ تقریباً چار سو روپے کماتے ہیں اگر کسی حادثے کی صورت میں اتنا جرمانہ اور سزا ہو تو خاندان فاخہ کشی کے دہانے پر پہنچ جائے گا اور سیلیا پادری گولڈ ڈیویڈ نے اپنی زندگی کے پیتاریس سال چرچ کے لیے وقف کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا مسلم تیری گراف کی رپورٹ کے مطابق نو مسلم گولڈ ڈیویڈ نے اپنا مسلم نام عبد الرحمن رکھا ہے نئے سال کے پہلے دن شدید سردی کے باوجود وزیرالہ یوگی آجیتنات نے جنتہ درشن کے لیے آئے لوگوں سے ملاقات کی ان کے مسائل سنے اور جلد اور تسلی بخش حل کا یقین بھی دلایا اور کہا کہ ان کی زندگی میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے پائے گی اس دوران انہوں نے افسران کو متنبع کیا کہ لا پروائی ناقابل معافی ہوگی یاد رہے کہ نئے سال کے پہلے دن صبح گورکنات مندر کے دورے کے دوران وزیرالہ یوگی آجیتنات جنتہ درشن میں تقریباً دو سو لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے تمام درخواستوں کا متعلقہ حکام کو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فوری اور تسلی بخش لپٹارے کی ہدایت دی اور عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ہر متاثرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پورازمہ ہے فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی نے اردو عربی اور فارسی محققین کو اس کالرشپ کے چک فراہم کیے اتر پردیش اردو اکایڈمی کے کمیٹی دفتر میں منقضہ پروگرام میں ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود دانش آداد انصاری مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے دانش آداد نے کمیٹی کے کام کو سراتے ہوئے کہا کہ شیئرمن اتھر سغیر طور الزیدی کی قیادت میں کمیٹی نے اچھے کاموں میں اضافہ کیا ہے کمیٹی حکومت کی منشاہ کے مطابق کام کر رہی ہے اس موقع پر لکھنو جنیورسٹی خواجہ ملدین لینگویج جنیورسٹی اے ایم یو گورکپور جنیورسٹی مدانہ آزاد جنیورسٹی کے ریسرٹ طلبہ کو اسکالرشپ چک تخصیم کیا گئے آر انڈیا محمد دی مشن کی جانب سے مفتی ابو العرفان فرنگی مہلی کی سرپرستی اور سید اقبال حاشمی کی صدارت میں وظیفہ تخصیم کیا گیا مفتی ابو العرفان فرنگی مہلی نے اس موقع پر کہا کہ مخلوق خدا کی قدمت انسانی اخلاق کا آلہ جوہر ہے جو انسان بندگان خدا کی قدمت کرتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے مہمان خصوصی رومانہ صدقی نے کہا کہ اپنے آئینی حقوق کو سمجھیں تاکہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں مائنرٹی کمیشن کا قیامی مائنرٹیز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو وقت رہتے دور کرنے اور ان کے تحفظ کو قائم رکھنے کے لیے ہی کیا گیا ہے علماء ایڈوکیشنل اینڈ ویلفر سوسائٹی کے زیر احتمام مدرسہ امداد العلوم معظم نگر میں ایک جلسہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی حسن ندوی علی میا کی یاد میں منقید ہوا مولانا عبرالحق ساقبی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر مسلم پسر اللہ بورڈ اور نازی میں ندوی مولانا علی میا ندوی اپنی ذات میں ایک انجومن تھے حافظ بحمد اکبر عرفانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مولانا علی میا رحمت اللہ علی ملت کے عظیم رہنمہ تھے آپ کی برسوں پرانی پیش انگوئیاں شرمند تعبیر ہو رہی ہیں اللہ نے آپ کو بھلا کی دور اندیشیوں سے نواد آتا اپنے دو نے کہا کہ اگر علی میا کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے تو بڑے سے بڑا دفتر بھی کم پڑ جائے گا ایودہ میں بائیس جنوری کو رام مندر کی افتتاحی تقریب سے پہلے دعوت نامے کی تقسیم پر تنازعہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اب شریر رام جنرم بومی مندر کے چیف پجاری آچاری ستندر داس نے کہا ہے کہ دعوت صرف ان لوگوں کو دی گئی ہے جو بگوان رام کے بھکت ہیں آچاری ستندر داس کا یہ تفسرہ شیوسینہ کے سبرہ اب ادھو تھاکرے کے حالیہ بیان کے جواب میں ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں افتتاح کے لیے کوئی دعوت نامے نہیں ملا ہے دعوت نامے میں موجینہ کوتاہی پر بی جے بی پر تنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پران پرتشتھا کی تقریب کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے آواز نامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک نئے معاہدے پر مصر کی کوششوں کو غیر یقینی صورتحال نے گھیر لیا ہے دوسری جانب غضہ میں جاری اسرائیلی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور جنگ بندی کا فیلحال کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا حماس کے ایک ذریعہ نے بتایا کہ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی کئی دنوں سے حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بدلے پوری غضہ پٹی میں ایک جامعہ اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے جبکہ تلبیب اس شرطوں کو مسترد کرتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے سے پہلے جنگ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ستاچی دنوں کے دوران بے گناہ فلسطینی عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ سہیونی جاریت کے بارے میں بعض مغربی ملکوں کی خاموشی کی مضمت کی اور کہا کہ اسلامی جمہوری ایران فلسطین کی اسلامی مضائمتی تحریک حماس کو سہیونی نسل پرستی اور اس کے غاسبانہ قبضے کے خلاف ایک آزادی کی تحریک سمجھتا ہے انہوں نے کہا کہ غاسب سہیونی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ غضہ میں عام شہریوں عورتوں اور بچوں کا خون بہائے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کرے قابل ذکر ہے کہ اس جنگ بیعت اب تک 21 ہزار سے زائد عام شہری شہید ہو چکے ہیں چینی صدر شی جن پنگ نے سالے نو کے اپنے خطاب میں کہا کہ مادر وطن یقیناً دوبارہ متحد ہو کر رہے گی انہوں نے چین کی معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے نئی سنعتوں میں مزید سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا ان کے ان تفسروں سے تائیوان کے ساتھ کشیدگی میں مزید اضافے کا امکان بڑھ گیا ہے جسے بیجنگ چین کا اپنا ایک صوبہ مانتا ہے قابل ذکر ہے کہ تائیوان میں تیرہ جنوری کو صدارتی انتخاب بھی ہونے والے ہیں چینی صدر نے قوم کے نام ٹیلیویزن پر براہ راست نشروح ہونے والے اپنے خطاب میں کہا کہ مادر وطن کو یقیناً دوبارہ متحد کر لیا جائے گا اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ اور اٹاری جنرل کے دفتر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بدل اقوامی عدالت انصاف اسرائیل پر روضہ کی فٹی میں نسل کچی کا الزام آیت کر سکتی ہے یہ تشویش ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی اٹاری جنرل کے دفتر نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر ان کے ملک پر غضب نسل کچی کا الزام لگانے کے عالمی عدالت انصاف کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اسرائیلی اخبار کے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور اٹاری جنرل کے دفتر نے پہلے ہی شکایت سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں عودنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عودنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں